بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجیس اہل البی ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی منزہ عن شریک فی محاسنہی فجوور الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی آشکانِ مصطفیٰ ہیں آشکانِ اہلِ بید دشمنانِ مصطفیٰ ہیں دشمنانِ اہلِ بید سرورِ کونین کی نسبت کے باعث آج بھی سرورِ کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہلِ سنت بل یقین ہیں مدہ خانِ اہلِ بید اہلِ بیدِ مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاج بر اہلِ بیدِ مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاج بر قدسیوں سے جاکے پوچھو داستانِ اہلِ بید آل کے لہجے میں ہر دم حبِ اصحابِ نبی آل کے لہجے میں ہر دم حبِ اصحابِ نبی بل یقین اصحاب ہی ہیں قدردانِ اہلِ بید وہی عاصف مانتا ہے عظمتِ اصحاب کو جس کے دل میں موجزن ہے قدر و شانِ اہلِ بید اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو وعتما برہانوہو وعظم شانوہو وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُ کی حمد و سناغ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہام غم گسارِ زمان سیدِ سرورام حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گہوربار میں حدیت ردو سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ صراطِ مستقیم میں محرمُ الحرام کے مقدس لمحات میں آج کی عظیم الشان محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے ربِ ذُل جلال ملت کے ہر ہر فرد کو زیادہ سے زیادہ محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم و محبتِ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم عطا فرمائے سٹیج پر پیرِ طریقت حضرت میاں بشیر حیات صاحب نقش بندی مجددی زیدہ شرفو اور تحریکِ لبیق اسلام کے سربراہ سعبدادہ پیر محمد امین اللہ نبی سیالوی صاحب اور دیگر علماء و مشایخ جلوہ گر ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالو تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ شراطِ مستقین اور بزمِ جلالیہ رزبیہ کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور امامِ علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر شہداءِ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مراکد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کی ہر ہر نسبت کا عدب و اعترام کیا جائے اہلِ سنت و جماعت اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی تعظیم کرتے ہیں آج کا موضوع محبتِ اہلِ بیتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس گھرانے کے لئے اہلِ بیتِ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ فرمایا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْءِ وَا يُطَاحِرَكُمْ تَتْحِرَا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اللہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر کے خوب ستھرا ہونے کا مقام اور اعلیٰ درجے کی طہارت عطا فرمائے سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اپنی امت کو جو سبق عطا کیا اور اس محبت کے جو سمارات عطا کیے اس کے لحاظ سے حضرتِ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْقَعْبَى یعنی حدیث بیان کرنے کے زیادہ تاقید کے لیے انہوں نے قابط اللہ کا دروازہ پکڑا ہوا تھا اور قابط اللہ کا دروازہ پکڑ کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ فرما رہے تھے مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے وَمَنْ عَنْ كَرَنِي فَانَ عَبُو ذرٍ اور جسے میرا تحرف نہیں تو وہ جان لے کہ میں عبو ذر غفاری ہوں یعنی اس تمہید کے ساتھ آگے انہوں نے حدیث کو بیان کیا اور محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں ان کو ذکر کیا آپ کہتے ہیں سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے سنا اَلَا اِنَّ مَاسَلَا اَهْلِ بَیْتِ فِيكُمْ مَاسَلُ سَفِينَةِ لُوهُ خبردار تمہارے اندر فیکم کا جو خطاب تھا وہ پوری امت کو خطاب تھا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر اس امت کے آخری امتی تک حسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ میری امت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح کے حضرت سیدنا نور علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے مر را کے بہا نجا جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کو نجات ملی وَمَنْ تَخَلَّ فَعَنْهَا حَلَاقَا اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے سفینہ نور کی مثال دے کر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سفینہ نجات قرار دیا کہ قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ اہلِ بیعت کی محبت جو ہے امت کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اس سلسلہ میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد سرماتے ہیں نَحْنُ مَعَاشِرُ اَحْلِ سُنَّةِ بِحَمْدِ اللَّهِ رَقِبْنَا سَفِینَةَ مَحَبَّةِ اَحْلِ الْبَیَتِ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو اہلِ سنت و جماعت ہیں ہم اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں وَحْتَدَيْنَا بِنَجْمِ حَدْئِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور کشتی میں سوار ہو کر ہم نے اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے ہدایت پائی ہے یعنی کشتی کے اندر سوار ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے اور جو سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيْهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ کشتی میں بیٹھ کے پھر کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو امام راضی کہتے ہیں فَنَرْجُ الْنِّجَاتَ مِنْ اَحْوَالِ الْقِیَامَةِ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک آنے والے فتنوں سے نجات ملے گی چونکہ جو دونوں نجات کے ذرائع ہیں ربِ ذُلْجَلَال نے ہم اہلِ سنت و جماعت کو عطا فرمائے ہیں اگر کوئی صرف ستاروں کو دیکھتا رہے اور کشتی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو کشتی میں سوار نہ ہو تو وہ بھی منزل نہیں پاسکتا اور اگر کوئی کشتی میں سوار ہو اور ستاروں سے ہدایت حاصل نہ کرے اس کو بھی منزل نہیں مل سکتی مسلک اہلِ سنت و جماعت وہ جامع مسلک ہے کہ جس کو ربِ ذُلْجَلَال نے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے تمسخ کرنے کا شرف بھی عطا کیا ہے اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنے کا سلیکہ بھی عطا فرمایا ہے اور کائنات تک زندگی کا جو سفر ہے مختلف صدیوں میں مختلف سالوں میں اس سارے سفر کے اندر نجات کی دلیل جس مسلک کو کہا جا سکتا ہے وہ مسلک یقیناً مسلک اہلِ سنت و جماعت ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس محبت کے لیے لازمی اصول بیان کیا کہ یہ محبت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے لازمی ہے سرکار کے صدقے ہے سرکار کے توصل سے ہے سرکار کی نسبت سے ہے اگر سرکار سے ہٹ کر ویسے محبت کی جائے تو اس محبت کو شریع محبت نہیں کہا جا سکتا اس بنیاد پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ جام ترمزی میں موجود ہے سرکار فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوكم من نعمہی اللہ سے محبت کرو اس واسطے کے رب ذل جلال تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے وَأَحِبُونِ لِهُبِّ اللَّهِ میرے ساتھ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے وہ موتبرتب ہوگی جب میرے ساتھ بھی محبت کروگے کیونکہ جس کے ساتھ پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے اور فرمایا جب وہ رب ہو کے مجھ سے محبت کرتا ہے تو امتی ہو کر تو تمہیں ضرور مجھ سے محبت کرنا ہوگی اور ساتھ ہی فرمایا وَأَحِبُوا أَحْلَ بَيْتِ لِهُبِّ اور اہلِ بَيْت سے میرے اہلِ بَيْت سے سرکار فرماتے ہیں میری وجہ سے محبت کرو یعنی یہ محبت اس کا سبب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باعث ہے اس کا سبب ہے اس محبت کا وسیلہ ہے سرکار کی بنیاد پر محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے اس واسطے اس شخص کا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت پر ایمان ناکس ہے جو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت نہیں کرتا یا صحابِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت نہیں کرتا رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت کی جائے اور اصحاب سے بھی محبت کی جائے اور یہ محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں یہ ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں یہ جدا جدا نہیں ہوتی کیونکہ ان محبتوں کا سبب ایک ہے جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے اور وہ سبب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام کرنا ہے تو سرکار کی ذات سے جو ہمارا تعلق ہے ہم جو غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کو بھی اپنا ایمان یقین کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ محبت کو بھی اپنا ایمان قرار دیا جائے یہ ربِ ذوالجلال کے فضل سے حدیث کی روشنی میں اہلِ سنت و جماعت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ فتنوں کے دور میں خالقِ کائنات جللالہ نے یہ محبت اہلِ سنت و جماعت کو عطا کی جو یہ دونوں محبتیں ٹکراتی نہیں بلکہ بیق وقت اہلِ سنت و جماعت کے سینے میں موجود رہتی ہیں اور چونکہ رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں سرکار کے صدقے ہیں اس واسطے خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت اس محبت کا درست دیا تو اسی نسبت کے زیر سایہ درست دیا صحیح بخاری شریف میں تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیتِ اتحار کی محبت کا لزوم اس کی افادیت اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے جامِ تقریر کی حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک جملہ کئی کتابوں کے مضامین سے وزنی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیتِ ہی جو سرکار نے فرمایا تھا اہبو اہلِ بیتی لہبی کہ میرے اہلِ بیت کو کے ساتھ میری وجہ سے پیار کرو تو حضرت سیدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیتِ ہی اے لوگو تمہارے لیے یہ پیغام ہے اگر تم رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سرکار کی اہلِ بیتِ اتحار کو خوش کرو اگر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم قرب چاہتے ہو تو اہلِ بیت کا قرب اختیار کرو ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیتِ ہی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہلِ بیت میں تلاش کرو سرکارِ دعالم نورِ مجسم شفیعِ محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور سرکار کی محبت اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی چاشنی اس کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ بیان کیا وہ نسخہ بھی یہی ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم کی جائے اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتالیس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا میعار بتاتے ہیں اور بحثیت خلیفہ ہونے کے امت کو یہ درست دیتے ہیں قیامت تک کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں واللذی نفسی بیادی مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرماتے ہیں لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَحَبُّ اِلَيَّ عَنْ آسِلَا مِنْ قَرَابَتِ فرما ایک میرے اپنے رشتے دار ہیں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے سرکار کے قرابت دار ہیں تو فرماتے ہیں لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ آسِلَا مِنْ قَرَابَتِ میں حسنِ سلوک کروں اپنی آل سے اپنے رشتداروں سے اس سے کروڑوں مرتبہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں آلِ رسول علیہ السلام کے ساتھ حسنِ سلوک کروں ان کے ساتھ ان کے حقوق اور ان کے ساتھ محبت کے تقاضے پورے کروں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس جس بنیاد پر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اسی بنیاد پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ محبت امت میں عام کی اور اپنے کردار سے اس محبت کو ثابت کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے خم کے مقام پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ کے اندر اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں سرکار فرماتے ہیں یو شکو این یا تیا رسول ربی فا اجیبا قریب ہے کہ میرا لمحہ وصال آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں میری بات کو غور سے سنو انا تارکن فیکن ساکالین میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اولہما کتاب اللہ ان میں پہلی جو ہے وہ ساکالین میں سے اللہ کی کتاب ہے فیہ الحدہ والنور اس میں ہدایت ہے اس کتاب میں نور ہے فخضو بے کتاب اللہ تو اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھو پڑھو اس پر عمل کرو وستمسکو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ تمسک اختیار کرو اس سے اپنے فیصلے کرواؤ فحسا علا کتاب اللہ ورغبا فیہ تو قرآن مجید برحان رشید کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ رہنے کی ترغیب دی اور اس سلسلے میں بہت اہمیت واضح فرمائی سمہ قالا وَأَهْلُ بَیْتِ جو دوسری بڑی عظیم عظیم القدر چیز میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اَهْلُ بَیْتِ وہ میرے اَهْلِ بَیْتِ اَتْحَار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں مسلم شریف کی یہ حدیث اس کے جو باقی کتب میں الفاظ ہیں اس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ اور بھی اضافہ فرمایا یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی سقلین جو باعث نجات ہیں جن کے بارے میں جام ترمزی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کردار واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اَحَدُهُمَا عَاظَمُ مِنَ الْآخَرَ میں دو بڑی عظیم القدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسری سے آزم ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب حَبْلُمْ مَمْدُودُمْ مِنَ السَّمَائِ لَلْأَرْدِ جو رسی ہے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے ایک یہ چیز میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وَعِتْرَتِي اَحْلُ بَیْتِي اور دوسری اہم چیز میری اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوْلُ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے کہاں تک جدا نہیں ہوں گے کتنی صدیوں تک جدا نہیں ہوں سرکار نے فرما یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوزِ کوسر کے پاس اکٹھے پی مجھے آکے ملیں گے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مَا اِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّوا بَادِي یہ مستدرک میں ہے کہ جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق رہا تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اگر کسی ایک سے بھی تعلق ٹوٹ گیا تو پھر گمرا ہی آ جائے گی تو قیامت تک کی صداقت کی بنیاد سکالین کے ساتھ تمسک ہے سکالین اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور قرآنِ مجید قرآنِ رشید اور قرآنِ مجید قرآنِ رشید پر ایمان یہ صحابہ کے کردار کی بنیاد پر ہے کیونکہ اگر خلیفت الرسولِ بلا فصل کے ایمان پر کوئی شک کرتا ہے یا ان کی طرف ظلم یا غصب کی نسبت کرتا ہے تو ان کی اکٹھی کی ہوئی کتاب کس طرح اتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے تو سکالین کے ساتھ جب تک تمہارا تعلق رہا لن تدلو بادی میرے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے تو اختلاف کی صورت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو بڑی ذاتیں ہوں کہ اگر ایک کے ساتھ نہ بنی تو دوسری کے ساتھ بنا لوں گا تو میرا کام بن جائے گا میں اس ذریعے سے اپنا کام کروا لوں گا اگر یہ ہوتا کہ کتاب اور اہلِ بیت اتحار میں کچھ فرق آ سکتا ہوتا محاذا اللہ جدائی آ سکتی ہوتی تو کچھ کتاب سے تعلق بنا لیتے کہ ہم اس کے ذریعے جنت چلے جائیں گے اور کچھ اہلِ بیت کے ساتھ تعلق بنا لیتے کتاب کے مخالف ہو کر کہ ہم ان کے ذریعے جنت میں چلے چاہے گے تو رب ذوالجلال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہاں جدائی کا کوئی احتمال نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑ کر آل کی طرف آئے گا آل اسے ذتکار دے گی اور جو آل کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آئے گا قرآن اسے ذتکار دے گا وہی جنت جا سکتا ہے جس کا دونوں سے رابطہ ہوگا اور جس کا دونوں سے رابطہ ہوگا یک یک اس کو ہی اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے کیونکہ صرف قرآن کے ساتھ تعلق تو خوارج کا بھی ہے مگر اہلِ بیعت کے ساتھ تعلق نہیں صرف قرآن کے ساتھ تعلق تو ذل خویسرہ کا بھی تھا کہ جس کے بارے میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضح طور پر فرما دیا کہ قرآن تو پڑتا ہے مگر حلق کے نیچے نہیں اترتا اور جب یہ مرے گا تو جس طرح تیر شکار سے بلکل خالی نکل جاتا ہے ایسے ہی خالی نکل جائے گا آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ فرقے دعوت الالقرآن تو دیتے ہیں اور وہ دعوت جو اہلِ بیعتِ ادھار علیہ مردوان کی محبت کے بغیر ہو وہ قرآن کی دعوت کہلائی نہیں سکتی لیکن اپنے طور پر وہ دائی بنے ہوئے ہیں دعوت الالقرآن کے اور کچھ اپنے طور پر قرآن کو چھوڑ کر بلکہ یہاں تک کہہ کے کہ ماذا اللہ یہ ناکس قرآن ہے یہ پورا نہیں یہ کہہ کر اپنا تعلق اہلِ بیعتِ ادھار رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ظاہر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پشت کے پیچھے ڈال بھی دیا تو اہلِ بیعتِ ادھار رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ماذا اللہ ہمیں جنت مل جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طرح کے شک جو دو گمرہ ٹولوں کے تھے صدقوں پہلے ان کا رد فرما دیا فرما لئی یا تفرقا قرآن اور اہلِ بیعت یہ دو پارٹیاں نہیں بنیں گے کہ ایک طرف قرآن ہو جائے اور ایک طرف اہلِ بیعت ہو جائیں ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہو یوں جتائی ہو جائے اور کچھ قرآن کی پارٹی بن جائیں اور کچھ خاندان کی پارٹی بن جائیں فرما ایسا نہیں ہوگا کہ ہمت آ جائے گی میں حوزِ قوسر کے پاس کھڑا ہوں گا جس طرح یہ دونوں میں نے ملائے ہیں ایسے ہی زندگی کا سارا سفر تہہ کر کے یہ اکٹے ہی میرے ساتھ ملیں گے لہٰذا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَارِدَىٰ عَلَيَّ الْحَوْدِ ان میں فرق نہیں ان میں جدائی نہیں اس پر جو مسلک قائم ہے وہ مسلک مسلک اہلِ سنت و جماعت ہے کہ جو قرآن کے ساتھ محبت اہلِ بیعت کی دعوت دیتا ہے اور محبت اہلِ بیعت کے ساتھ قرآن کی دعوت دیتا ہے اور نبی اکرم نورِ مدسم شفیعِ وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی تھی کس کے پاس یہ گارنٹی ہے جو سرکار کی گارنٹی سے بڑی ہو فرما لَن تَدِلُّو ہرکس تم گمرا نہیں ہوگے مَا اِن تمسکتُم بِهِمَا لَن تَدِلُّو بَادِ جب تک تمہارا ان دونوں کے ساتھ بِهِی نہیں کہا بِهِمَا کہا ہے جب ان دونوں کے ساتھ تمہارا تعلق پر قرار رہے گا تو پھر تم گمرا نہیں ہوگے تمہیں ہدایت ملے گی اللہ کا فضل ہے قرآن بھی اپنی ہدایت دے رہا ہے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی اپنی ہدایت کو تقسیم کر رہی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا کردار ہے پوری امت کے اندر فرمایا آسمان کے لئے امان ستارے ہیں جب تک ستارے ہیں نظر آ رہے ہیں ستارے ہیں تو آسمان امان میں ہے اور فرمایا میری امت کی امان اہلِ بیت ہیں اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالیٰ انہم میری امت کے لئے امان ہیں آنا و اہلِ بیتی شاجراتن فی الجنہ اغسانوہا فی الدنیا فمن شاعت تخذا الاربی سبیلا فرمایا میں اور میری اہلِ بیت ہم کون ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شاجراتن فی الجنہ ہم ایک جنتی درخت ہیں ایسا درخت کہ جس کی جڑے جنت میں ہیں جس کا تنہ جنت میں ہے لیکن اغسانوہا فی الدنیا تینیا اس کی دنیا میں ہیں اب دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو پکڑ کے اوپر چڑھ کے جنت میں داخل ہوا جا سکے اس کا کتنا بڑا کردار ہے اور وہ یہ مقدس خاندان اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شاجراتن فی الجنہ یہ جنتی درخت ہیں اغسانوہا فی الدنیا جنت میں رہ کے ٹہنیا بھی جنت میں ہی رکھتا تو پھر بھی عظمت تو تھی لیکن یہ ہے جنت کا اور اس کی ٹہنیا دنیا میں ہیں ہر نگری تک ہر بستی تک ہر علاقے تک یہ ٹہنیا پہنچی ہیں جو بھی صحیح الاقیدہ سعداد ہیں فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَا پرائے پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا گیا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ان ٹہنیوں سے اپنا تعلق قائم کر لے مضبوطی کے ساتھ اور اپنے رب کی طرف رستہ پا لے جنت میں داخل ہو جائے یہ کردار ادا کرنے والا ہے وہ خاندان جس کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس خاندان کے ہر ہر فرق کی شان نرالی ہے محشر میں بھی ان کا پروٹوکول ہے یہ آواز آئے گی یا اہل الجمع نکے سوروسکم حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرات اے محشر والو سر کو جکالو یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرات سے پار ہو جائیں یہ عزاز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کہ ایک مقام پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے شاید جنازہ کہیں دور جا کے ادا کرنا تھا واپسی پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی جو تھک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ابن اساکر میں یہ چوتھویں جلد کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فقعدہ فی الطریق رستے میں بیٹھ گئے آئیل حسین تقاوت کی بنیاد پر فجعل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ینفد ترابہ ان قدمیہ بطرف صوبہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں اور صحابہ میں سے بعد والوں کی عظیم استاد ہیں وہ اپنے کپڑے کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین جھاڑنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابا حریرہ تھا وَأَنْتَ تَفْأَلُوْحَادَ چلو کوئی اور یہ کام کرتا تو ٹھیک تھا آپ ابو حریرہ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں میرے قدموں کو جھاڑ رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ الفاظ ہیں کہنے لگے دعنی مجھے اجازت دو کہ میں یہ کام کرلوں کیوں فَوَلَّهِ خدا کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے آپ کی حسنی کے بارے میں وہ جو مجھے پتا ہے جتنا آپ کو میں جانتا ہوں جتنے فضائل و مناقب آپ کے میرے علم میں ہیں اگر وہ لوگوں کو دوسروں کو پتا چل جائے لَهَمَلُوْكَ عَلَا رِقَابِهِ پھر تجھے زمین پہ چلنے ہی نہ دے بلکہ اپنے کندوں پہ اٹھا لے اور تجھے اس انداز میں سفر کر آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس انداز میں محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو آگے پہنچایا اور یہاں تک کہ جتنے پھر آئینمہ اہلِ بیت ہیں ان کی محبت کا درس دیا اس لحاظ سے حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ قدس شرع العزیز آپ فتاوہ رزویہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہی بات ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ سوائے کے محرکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اماموں میں سے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہم آپ اس وقت نیشہ پور میں تشریف لائے تو حسن و جمال اتنا تھا کہ آپ کے چیرے کے سامنے پردہ کیا گیا تھا جس وقت آپ وہاں داخل ہوئے تو حدیث کے دو بڑے حافظ ایک امام ابو زرہ رازی تھے اور دوسرے امام محمد بن اسلام توسی تھے اور ان کے ساتھ بے شمار طلبات چونکہ جو لکھنے والوں کی تعداد تھی وہ بعد میں بیس ہزار بتائی گئی یعنی اتنا بڑا اجتماع اکٹھا تھا اور حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ ایک بار چیرے سے پردہ ہٹاؤ اور ہمیں ایک حدیث پڑھا دو جو آپ اپنے آبا کی سنت سے روایت کرتے ہیں یعنی اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی انہوں کی سنت سے ایک حدیث ہمیں پڑھا دو تو جب بار بار یہ گزارش کی جا رہی تھی امام علی رضا رضی اللہ تعالی انہوں نے آگے سے حکم دیا کہ پردہ ہٹا دو جب پردہ ہٹایا گیا تو ہر طرف ایک تڑپ تھی ازدراب تھا اور آپ کے دیدار کے لیے مخلوق تڑپ رہی تھی کوئی بیہوش ہو رہا تھا کوئی مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کوئی اس سواری کے پہنچ ہم رہا تھا اتنے میں علماء نے آواز دی کہ خاموش ہو جاؤ تو سب لوگ خاموش ہو گئے تو جس وقت خاموش ہوئے تو درخواست کی گئی کہ اب آپ حدیث وہ جو اپنے آباں کی سنج سے وہ حدیث آپ ہمیں سنائیں تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اباجی سے جو سنج کے ساتھ حدیث پہنچی تھی یہتنی حدیث ان میں سے ایک سنائی اور سنج پڑی کہنے لگے حدہ سنہ ابو موسی القازم کہ مجھے یہ حدیث ابو موسی امام قازم رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی ہے ان ابی جعفر السادق اپنے اباجی امام جعفر سادق سے انہوں نے ان ابی محمد الباقر اپنے باپ محمد باکر رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے ان ابی زین لابدین اپنے اباجی امام زین الابدین رضی انہوں سے انہوں نے ان ابی حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اباجان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابیہ علی بن ابی طالب اپنے باپ حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور مولا علی نے کہاں سے روایت کی قالا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا حدہ ثانی حبیبی مجھے میرے محبوب نے یہ حدیث بیان کی وَقُرَّةُ عَيْنِ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث روایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدہ ثانی جبریل مجھے جبریل نے یہ بات پہنچائی وہ کہتے ہیں سمیت رب العزہ کہ میں نے رب العزت سے یہ سنا ہے یقول اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہا تھا لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قلعہ ہے اللہ فرماتا یہ میرا قلعہ ہے فَمَنْ دَاْخَلَا حِسْنی آمَنَا مِن عذابی جو میرے آمین آمین عذابی جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا عذاب سے بچ گیا فرما یہ حدیث میں نے تجھے اپنے آباز سے روایت کر دی ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ السوائے کی محرکہ سے اس کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یہ رشاد فرمایا کہ یہ سند ایسی سند ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا اس سند کا کردار کیا ہے کہتے ہیں لو قراتو حاضل اسنادہ علا مجنون اگر مجنون پر یہ سند پڑوں میں یہ نام مجنون پر پڑوں تو اس کی برکت سے اس کا جنون ختم ہو جائے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی شفاہ اطاف فرمائے گا سنن ابن ماجا کے اندر اس بات کو یوں روایت کیا گیا ہے اور پھر سنن ابن ماجا کی شرعہ میں وحید الزمان نے بھی اس کو تسلیم کیا اور جو ان اسماع کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے اس کا تذکرہ کیا یہ پہلی جل سنن ابن ماجا کی اس کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جس میں حضرت امام علی رضا سے سند شروع ہوتی ہے اور پوری وہ سند جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے اور پھر مولا علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دل کی معرفت کا نام ہے وَقَوْلُمْ بِاللِّسَانِ وَعَمَلُمْ بِالْأَرْكَانِ زبان کے قول اور آزا کے عمل کا نام ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو راوی ابو سلط ہیں وہ کہتے ہیں لَوْ قُرِيَا حَازَ الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونَ لَبَرَا کہ اگر یہ سند مجنون پر پڑھی جائے تو مجنون کو صحت مل جائے مجنون صحیح ہو جائے اس حدیث کی اس سند کی برکت کی بنیاد پر اب کچھ لو عام خاندان عام لوگ وہ خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ہستیوں سے جو آئیم پاک ہیں مقابلے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر تسریم کیا ہے وَحِدُس زمان نے بھی اس شرعہ میں لکھتا ہے اس اسناد کی برکت سے جنون دور ہو جاتا ہے یعنی یہ نام ایسے ہیں تو جن کے نام مشکل کشاہ ہوں وہ ذاتیں کس قدر مشکل کشاہ ہوں گی ان ذاتوں کا کردار کتنا بڑا ہوگا اور ان ذاتوں کے لحاظ سے کس قدر فیض کائنات کو ملے گا تو محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ مختصر سا سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے ارکان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا نحید ضروری ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک فرمان جس کے لحاظ سے آج نہایت ضرورت ہے کہ محبتِ اہلِ بیت کی شرائط کو سمجھا جائے اور یہ کہ مقبول ہو جائے اور اس کو غلوب سے مبرع رکھا جائے کتاب الشریعہ کے اندر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا فرمان یہ دو ہزار تین تیس نمبر حدیث پر موجود ہے اب اس سوار کہتے ہیں سمیت علیہ میں نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ سنا کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ یہ فرما رہے تھے لا يحبون اقوام یقیناً مجھ سے کئی قومیں محبت کریں گے اقوام مجھ سے محبت کریں گے پھر فرماتے ہیں يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُبِّ أَنَّا اللہ انہیں میری محبت کی بنیاد پہ دوزخ میں داخل کرے گا آپ کی محبت تو جنت کی قلید ہے آپ کی محبت جنت کا ذریعہ ہے لیکن جس وقت غیر شریع محبت آپ سے کی رہا ہے جو آپ کا منصب نہیں وہ مانا جائے یعنی کوئی کہے ماز اللہ علی تو اللہ ہے یا اس طرح کی دیگر باتیں جو غلو والے کرتے ہیں تو مطلقاً محبتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم یا مطلقاً محبتِ اہلِ بیت کی بات نہیں اس محبت کی بات ہے جو شریعت کے مطابق ہو جو شریعت کے مطابق ہو جو شرائط کے مطابق ہو جو دوسرے مقام پر ہم نے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط جان کی ہیں کہ یہ سرکار کے صدقے ہو سرکار کے وسیلے سے ہو سرکار کے ذریعے سے ہو اپنے طور پر نہ ہو نہ صحابہ سے ان کی زواد کی وجہ سے ہو نہ آل سے ان کی زواد کی وجہ سے ہو بلکہ سب سے سرورِ کائنات کی وجہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تب مولا علی کہتے ہیں لا يحبونی رجالن لا يحبونی رجالن یعنی کچھ تو وہ ہیں نا بہت سے لوگ جو محبت کریں گے اور محبت ان کو جنت لے جائے گی فرمایا کچھ لوگ بلکہ کئی ایسی قومیں لا يحبونی رجالن لا يدخلهم اللہ عز و جل Dave بحپی بات سو بیت کی ہے کہ میری محبت کے سبب سے کہ وہ اس محبت میں شرک کر رہے ہوں گے غلوف کر رہے ہوں گے وہ اس محبت میں طوحینے صحابہ کر رہے ہوں گے وہ اس محبت میں صحابہ پر تبرہ کر رہے ہوں گے تو ربزولجلال ان کو اس محبت کی بنیات پر جہنمیں داخل کرے گا کیونکہ میری محبت جو شریع محبت ہے جس کی خود علامت بیان کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے لا ججتامیو فی قلب المؤمن حبی و بغد ابی بکر و عمر فرما کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغد یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے یعنی یہ فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کی محبت یہ لازم و ملزوم ہیں یہ جدا جدا نہیں پائی جاتی یہ ایک ہی سینے میں اکٹھی پائی جاتی ہے جدا جدا ہوں تو پھر جھوٹ ہے جہاں ان کی محبت ہو میری نہ ہو تو پھر وہ محبت بھی جھوٹی ہے جہاں میری محبت ہو اور ان کی نہ ہو تو پھر یہ محبت بھی جھوٹی ہے محبتیں سچی طب ہیں جب یہ آپس میں جمع ہو جائیں ایک ہی سینے کی اندر تو فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ نے لا یجتامیو فی قلب المؤمن حبی و بغد ابی بکر و عمر کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا بغد یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر میری محبت ہے تو ان کی بھی محبت ہی ہوگی اگر میرا بغد ہے تو ان کا بھی بغد ہوگا اگر ان کا بغد ہے تو میرے ساتھ جو محبت کرنے والا اس کی عمد قبول نہیں ہوگی وہ محبت اس کو جہنم میں لے جائے گی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی رجال ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو میری محبت کی وجہ سے کہ وہ غیر شریح محبت کرتے رہے ان کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا اور دوسری طرف فرمایا وَيُبْغِدُونِي رِجَالُونِ کئی لوگ میرے ساتھ بغد رکھیں گے يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ عزَّوَ جَلَّا بِبُغْدِيَنَّا انہیں بھی رب جہنم میں داخل کرے گا اور ان کے جہنم میں جانے کا سبب وہ میرا بغد ہوگا تو دو سبب اپنی ذات کے لحاظ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم جانے والوں کے بیان کیے اور ایک سبب جنت کے لیے بیان کیا رب میری محبت جو شریح محبت ہے وہ باعث جنت ہے وہ جنت کی قلید ہے اور جو میرے ساتھ محبت غیر شریح ہے یا میرے ساتھ جو بغض ہے وہ جہنم کا باعث ہے اس بنیاد پر آج اگر اس شریح محبت کی نشانی دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کہیں بغض والے محض بغض جو رکھتے ہیں وہ محض محبت والوں سے ٹکرا رہے ہیں کہیں محض محبت والے بغض والوں سے ٹکرا رہے ہیں وہاں جدا جدا سینے ہیں ایک محبت قداوے دار ہے دوسرا بغض قداوے دار ہے یہ پوری دنیا میں ٹکراو ہے انتشار ہے اختلاف ہے اور سنی کہتا ہے یہ دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں ہوں گی اب ایک سینہ تو ٹکرائے گا نہیں جس میں دونوں محبتیں بیققت موجود ہیں یہ ہے وحدت ای امت یہ ہے اتحاد ای امت اس بنیاد پر امت ایک ہو سکتی ہے کہ ان ہستیوں سے پیار ایک ہی سینے میں جمع کر لیا جائے اور وہ تب جمع ہوگا جب مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پل سرات جس کے بارے میں تم جانتے ہو بال سے باریک ہے تنوار سے تیز ہے اس سے گزرنا کتنا مشکل ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس باتو کم علی السرات اس پل سرات پر نہایت ثابت قدمی سے کون گزرے گا ایک ہے صرف ثابت قدمی سے گزرنا فسلے بغیر ڈگمگائے بغیر اس پل سے گزر کے پار ہو جانا ایک ہے اسبت نہایت ثابت قدمی سے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے نہایت ثابت قدمی سے جو پل سے پار بردر کے جنت میں داخل ہوگا یہ کون شخص ہے کیا شرط پائی جائے تو یہ مقام ملتا ہے مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باتو کم علی السرات اشدو کم حب لے اہلِ بیتی والے اصحابی کہ جو میرے اہلِ بیت اور میرے اصحاب دونوں کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والا ہوگا وہ نہایت ثابت قدمی سے پل سرات سے پار ہو جائے گا موجمِ عوست کی اندر حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس ہے اور دل کے کانوں سے سنو ان الحسن بن علی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق یہ حدیث شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلْزَمُ مُوَدَّتَنَا اَحْلَ الْبَیْتِ سرکار نے فرمایا امام حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یعنی اس حدیث کے راوی ہی امام حسن ہیں کہتے ہیں میں نے سرکار سے یہ سنا کہ سرکار نے فرمایا اِلْزَمُ مُوَدَّتَنَا اَحْلَ الْبَیْتِ پیغام دے دو دنیا کو کہ ہم اہلِ بیت کی محبت کو لازم پکڑیں مودت کو جو شدید گہری محبت ہے محبت سے اونچا درجہ ہے اس کا ہماری مودت کو لازم پکڑو یہ کیوں ضروری ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَلَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا وَهُوَا يَوَدْتُوْنَا قیامت کے دن جس کی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آخری گھڑی تک دنیا میں مودت اہلِ بیت پر قائم تھا آخری گھڑی تک اس کا عقیدہ صحیح تھا آخری گھڑی تک اہلِ سنت تھا وہ شریح محبت اہلِ بیتِ اتحار اور مودت اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کرنے والا تھا کہ روح نکل گئی یعنی پھر معاشر کو اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ بے شفاعتنا وہ ہماری سفارش سے جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی اس کی روح اس حالت میں نکلی کہ وہ مودت اہلِ بیت پر قائم تھا فرمایا داخل الجنہ بے شفاعتنا وہ ہماری سفارش کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَا يَنْفَوْ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَارِ فَاتِحَقِّ مگر اس صورتِ حال میں کہ وہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے حق کی پہچان رکھتا ہے پھر اس کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے یہ حضرتِ امامِ حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا لہٰذا یہ اہلِ سنت کا وطیرہ ہے محبتِ اہلِ بیت اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو مکس کر کے ایک بنایا ہے خود رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ سیقالین کے اندر اور یہ ایک ماننا ان کو یہ اہلِ سنت و جماعت کا وطیرہ ہے کربلا کے میدان میں حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا تھا جس حدیث کو روایت کیا تھا جو الکامل میں ہے جو کئی بار میں بیان کر چکا ہوں کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسنِ حسین یعنی ان دونوں کے لیے کہا امامِ حسین نے سنا امامِ حسن اس وقت موجود نہیں تھے فرمایا انتما سیدان شبابِ اہلِ جنَّة وَقُرَّةُ اَنِ اَحْلِ سُنَّةِ اے حسنِ حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہلِ سنت کی آنکھوں کی تھندک ہو یا حسنِ یا حسین یا حسنِ یا حسین اپنے گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گٹی ملی تھی آلِ محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم گٹی ملی تھی آلِ محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے آلِ نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بو بکر و عمر نے کاندے بٹھایا حسین ہے عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے میں رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر مجھے اس مقام پہ ممبر پہ بیٹھنا نصیب ہوا اللہ تعالیٰ نے صحت ادا فرمائی اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال جو اس وقت ایک منظر کربلا کا نظر آ رہا ہے فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیا جا رہے ہیں اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت کے سر کے فلسطینیوں کی آزمائش ختم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے واخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين